معاشرتی احکام معاشرتی احکام کی تفصیل میری کتاب اسلامی معاشرت میں ملے گی نمبر ایک اخراجات میں اعتدال پہلی بعد کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو کلو وشربو ولا تسرفو سورة نمبر سات کی آیت نمبر اکتیس دوسری بات بلا ضرورت سرف نہ کرو اسے تبذیر کہتے ہیں صورت سترہ کی آیت نمبر چھبیس ستہیس فرمایا بے جا صرف نہ کرو ایسا کرنے والوں کا شمار شیطان کے بھائیوں میں ہوتا ہے دوسرا وزا قطع پہلی بعد زیب و زینت کی چیزوں کا استعمال خلال ہے اسے کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا تفصیل حلال و حرام کے عنوان میں گزر چکی ہے جیسا کہ سورت نمبر سات کی آیت نمبر بتتیس میں کہا گیا پھر یہ لباس سے مقصد ستر پوشی بھی ہے اور دیدہ زیبی بھی یا بنی زلنا علیکم لباسیں یواری سوآتکم وریشا سورت سات آیت چھبیس نمبر تین جسمانی اور ذہنی صلاحیت ہیں علم ذہنی صلاحیت اور جسمانی قوت دونوں ضروری ہیں جب حضرت تعلوت کو بنی اسرائیل کا کمانڈر مقرر کیا گیا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ کوئی دولمند شخص نہیں اسے کس خصوصیت کے بنا پر کمانڈر مقرر کیا گیا ہے اس پر ارشاد باری تعالی ہوا ان اللہ استفاہو علیکم وزادہو بستطن فی العلم والجسم سورت نمبر دو کی آیت نمبر دو سو سن تاریس جنگ کی کمان کے لیے مال و دولت میعار نہیں ہوا کرتا اس کا میعار یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا علم کس قدر ہے اور جسمانی طوالائی کا کیا حال ہے تعلوت کو یہ کچھ فراوانی سے میسر ہے اس لیے اس کا انتخاب عمل میں لیا گیا ہے چار گفتگو پہلی بات ہمیشہ صاف سیدھی دو ٹوک بات کرو جس میں ابحام نہ ہو فرمایا قولوا قولا سدیدا سورت نمبر تین تیس آیت نمبر ستر بوسی بات ایسی زبان استعمال کرو جو معاشرے میں معروف اور معلوس ہو وقولوا لهم قولا معروفا سورت نمبر چار آیت نمبر پانچ نیز ایسا انداز کرام اختیار کرو جس میں حسن پایا جائے وقولوا لنناس حسنا سورت نمبر دو آیت نمبر تیراسی تیسری بات پر از مکرو فریب اور تسنو آمیز گفتگو مت کرو واجتنبو قول الزور سورت نمبر بائیس آیت نمبر تیس چوتھی بات بات کرو تو عدل و انصاف کی کرو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا سورت نمبر چھے آیت نمبر ایک ست تریپن جب بات کرو تو عدل و انصاف کو مرحوز رکھو کھا یہ چیز تمہارے کسی رشتے دار تک کے بے خلاف کیوں نہ جائے پانچمی بات چیخ چیخ کر مت بولو وَغْضُدْ مِنْ سَوْتِكِ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرُ سورت اکتیس آیت نمبر نرم دم گفتگو رہو گدھے کی طرح چیخ چیخ کر بات نہ کرو ایسی آواز سننے والوں کے طبیعت پر سخت گراں گزرتی ہے پانچہ لغو اور بے حیائی کی باتیں ہر قسم کی لغویات سے مستنب جہو مومنین کے خصوصیت یہ بھی ہے هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ سورت نمبر تئیس آیت نمبر تین وہ لغویات سے اجتناب کرتے ہیں لغو بےہودہ کے علاوہ بیمانی باتوں کو بھی کہتے ہیں سورہ انام میں لَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشِ سورت نمبر چی آیت نمبر ایک سو باون کہا گیا ہے اس میں بے حیائی کی جملہ امور آ جاتی ہیں فاہو اس قسم کی باتیں ہی کیوں نہ ہو فہاشی کے جذبات تو بیدار ہی انشیزوں سے ہوتے ہیں چھٹی بات رفتار نمبر ایک اکڑ کر مت چرو مَایانہ روی کی چال اختیار کرو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا وَقْصِدْ فِي مَشِقِ سورت نمبر اکتیس آیت نمبر اٹھارہ و نونیس نیز سورت نمبر سترہ آیت نمبر سنتیس یوسیبہ باہر نکلو تو اپنی نگاہوں کو بے واق نہ ہونے دو یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے پہلے مردوں کے مطالق ہے قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ سورت نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اور پھر عورتوں کے مطالق ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ سورت نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس سوچنا سمجھنا پہلی بات بلا تحقیق کسی بات کے پیچھے مت لگ جاؤ اشار خداوندی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَا سورت نمبر سترہ آیت نمبر چھتیس اور یاد رکھو جس بات کا تمہیں ذاتی طور پر غیر نہ ہو یعنی جس کے خود تحقیق نہ کر لو اس کے پیچھے مت لگو ذاتی تحقیق کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی سماعت و بچارت یعنی حواظ کے ذریعے معلومات حاصل کرو اور پھر ان معلومات کی بنا پر اپنے ذہن سے فیصلہ کرو اور اس طرح صحیح نتیجے پر پہنچو ان میں ایک کڑی بھی گم ہو گئی تو تمہاری تحقیق ناقص رہ جائے گی سوچو کہ اس باب میں تم پر کتنی بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے اس لیے کہ خدا نے تمہیں صاحب اختیار و ارادہ بنایا ہے مجبور مشین نہیں بنایا اور اس اختیار کے استعمال کے لیے ذرائع المتحقیق عطا کر دیئے ہیں ان سے کام نہ لینے والا اپنی ذمہ داری سے جی چوراتا ہے یہ بڑا اہم حکم ہے اگر معاشرہ اس پر عمل کرنے لگ جائے تو فتنہ پردازوں کی اکثر و بیشتر سازشیں ناکام رہ جائیں اور معاشرے میں سکون کی فضاء پیدا ہو جائے دوستی بات یہ ہے کہ ہمیشہ غور و فکر کرو ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھو سنو سمجھو اور پھر عقل و فکر کی روح سے کسی فیضے پر پہنچو دیکھئے ایسا نہ کرنے والا کو متعلق کیا کہا گیا ہے فرمایا وَلَقَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَفِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِنُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَبَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ سورة نمبر ساتھ آیت نمبر ایک سو اناسی اور انسانوں کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ محذب اقوام ہوں یا جاہل بادیا نشین ان کا انداز زیست ان کے اہل جہنم ہونے کے عالمت بن جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سینے میں دل رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں دیتے ان کے آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں دیتے وہ کان بھی رکھتے ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں یہ لوگ انسان نہیں بلکل حیوان ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ گم کردہ اس لیے کہ حیوان کم از کم اپنے جبلی تقاضوں کے مطابق تو چلتے ہیں اور اس قسم کے انسان ان حدود سے بھی بے خبر رہتے ہیں تیسری بات یہ ہے اچھی بات سنو تو اس پر حمل کرو لغب بات سنو تو اس سے پرہیز کرو سمعنا و اطعنا سورت نمبر دو آیت نمبر دو سو پچاسی ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے مومنین کا شیوہ بتایا گیا ہے اور یہ بھی وَإِذَا سَمِعُوا الْلَغْوَ أَعْرَدُوا عَنْ سورت اٹھائیس آیت پچپن جب وہ کوئی لغب بات سنتے ہیں تو اس سے اعراز کرتے ہیں ٹو میں نہ لگے رہو دوسروں کی ان باتوں کی ٹو میں نہ لگے رہو جن کا تم سے کوئی تعلق نہ ہو وَلَا تَدَسَّسُوا سورت نمبر انچاس آیت نمبر بارہ علم علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ سورت نمبر انتالیس آیت نمبر ناؤ ان سے پوچھو کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے دوسری بات علم کی دنیا میں یہ کبھی نہ سمجھو کہ تم آخری حد تک پہنچ گئے ہو اور تم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یاد رکھو وَفَوْقَ قُلْ لِذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ سورت بارہ آیت چیتر ہر صاحب علم سے بالا اور صاحب علم بھی ہوتا ہے نہیں یہ کہو کہ اب مجھے کچھ اور معلوم کرنے کی ضرورت نہیں میرے علم کا پیمانہ لبالب بھر چکا ہے اس قسم کی ذہنیت کفار کی بتائی گئی ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف سورت نمبر دو آیت نمبر اٹھاسی جو کہتے ہیں کہ نہ ہمارے دلوں کے اس کی ضرورت ہے کہ باہر کی کوئی بات ان تک پہنچے اور نہ ہی ان میں مزیر کچھ داخل ہونے کی گنجائش ہے اس باب میں اور تو اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ خدا سے دعا مانگتے رہا کریں وَبِزِتْنِي عِلْمًا سورت نمبر اٹھائیس آیت نمبر ایک سو چودہ اے میرے نشون ما دینے والے میرے علم میں اضافہ کرتے جاؤ معاشرتی روابط جب ایک دوسرے سے ملو تو سلامتی کی دعاوں اور نیک آرزوں کے ساتھ ملو ارشاد خداوندی ہے وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْ بِأَحْسَنِ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا سورت نمبر چار آیت نمبر چھاسی جو تمہارے لیے زندگی اور سلامتی کا پیغام اور سامان بہم پہنچائے تم اس کے لیے اس سے بہتر اور حسین تر حیات بخش پیغام اور سامان بہم پہنچا ہو اور اگر حلوث حالات ایسے سازگار نہ ہو کہ تم اسے اس کے پیش کش سے زیادہ دے سکو تو کم از کم اتنا ہی لوٹا دو تم خواہ اپنے گھر جاؤ یا کسی اور کے اہل خانہ سے سلام کہو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا سورت نمبر چوبیس آیت نمبر اک سٹھ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے یعنی سورت نمبر چوبیس کی آیت نمبر ستائیس میں جب تم دوسروں کے ہاں جاؤ تو اندر جانے کی اجازت لو اور پھر اپنے ان لوگوں کے لئے سلامتی اور ایسی پاکیزہ زندگی کی آرزو کا اظہار کرو جو خدا کی طرف سے صد برکات کا موجب اور ہزار خوشکواریوں کا باعث ہو حسن سلوک پہلے بات وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِذِ الْقُرْبَ وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّوحِبِ بِالجَمْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سورة چار آیت چھتیس اس آیت میں مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کے معنی غلام اور لونڈیاں ہی نہیں اس میں تمام وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کسی کے ماتاحت کام کرتے ہوں دوسری بات اس حسن سلوک کے معافضے کی خواہش نہ کرو حتیٰ کے شکریہ تک کی بھی نہیں ان سے کہہ دو لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا سورة نمبر چھتیس آیت نمبر نو اس کا بدلہ تو ایک طرف ہم اس کے بھی مطمئننی نہیں کہ تم ہمارا شکریہ تک بھی آدھا کرو یہ ہمارا فریضہ تھا جسے ہم نے آدھا کر دیا اس کا شکریہ کیا تعاون اچھی باتوں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور بری باتوں میں تعاون مت کرو وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ سورة نمبر پانچ آیت نمبر دو میل جور لوگوں سے ترش روئی سے پیش نہ ہو وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ سورة نمبر اکتیس آیت نمبر اٹھارہ وَعَدَا ہمیشہ وَعَدَا پُورَا کرو وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا سورة نمبر چترہ آیت نمبر چانتیس اپنا اہد پورا کرو یاد رکھو اس کی بابت تم سے پوچھا جائے گا دوسروں کے ہاں جانا دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت مت جاؤ اس باب میں قرآن کریم نے بڑی تفصیلی ہدایات دی ہیں ارشاد ہے یا ایها الَّذین آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتا غیر بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قَيْلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَرْجِعُوا هُوَ أَزْكَالَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْقُنَةٌ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ صورت نمبر چوبیس آیات نمبر ستائیس تا انتیس مفہوم ہے اے جماعتِ مومنین جب تم اپنے گھر کے سوا کسی اور کہاں جاؤ تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو اور جب وہ اجازت دے دیں تو اندر جاؤ اور تمام احلی خانہ کو سلامتی کی دعائیں دو اور ان کے لئے نیک آرزویں دے کر جاؤ ان آدابِ معاشرت کی نگاہ داشت تمہارے لئے بہتر ہے تاکہ تمہارا معاشرت انسانی روابط کے امدہ ترین اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور اگر تم دیکھو کہ اس گھر میں کوئی نہیں تب بھی اس کے اندر نہ جاؤ کوئی شکل بھی ہو دوسروں کے گھروں میں صرف اس صورت میں داخل ہو جب تم کو اس کی اجازت مل جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ آپ اس وقت تشریف لے جائیں تو دل میں کوئی گرانی محسوس کیے بغیر وابس آ جاؤ ان امور کے نگداش سے تمہارے حالات سمرے رہیں گے اللہ کا قانون تمہاری ہر بات کا اچھی طرح علم رکھتا ہے البتہ اس میں کوئی مزائقہ نہیں کہ ایسے مکانات میں برا اجازت داخل ہو جاؤ جن میں کوئی بستہ نہیں اور ان میں تمہارا سامان رکھا ہے جیسے گودام وغیرہ لیکن اگر وہ مشترکہ گودام اور اس میں تم اکیلے داخل ہو رہے ہو تو تمہارے دل میں کسی قسم کی بددیانتی کا خیال نہیں آنا چاہیے یاد رکھو خدا کا قانون مقافات اچھی طرح جانتا ہے کہ تم ظاہر کیا کرتے ہو اور دل میں کیا چھپاتے ہو آداب محفل نمبر ایک نشست و برخواست میں آداب محفل ملحوظ رکھو یا ایہا الَّذین آمَنُوا اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ مفہوم ہے اے جماعتِ مومنین یہ منافقین جب تمہاری مجلس میں آتے ہیں تو باہمی سرگوشیوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جھٹ کر بیٹھتے ہیں لہٰذا جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادہ ہو کر بیٹھو تو فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو کر بیٹھ جایا کرو اس طرح انہیں بھی ایک دوسرے سے ہٹ کر بیٹھنا پڑے گا علاوہ ذین خود تمہاری جماعت میں بھی کسی کو یہ شبہ پیدا نہیں ہوگا کہ اس کے خلاف کوئی سرگوشیاں ہو رہی ہیں مجلس میں بیٹھنے کا عام انداز ایسا ہی ہونا چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کی راہیں کھول دے گا اور جب کہا جائے کہ مجلس پرخواست ہوتی ہے اس لئے تم اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو یہ باتیں بضاحت چھوٹی چھوٹی سی ہیں لیکن ان کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں اس لئے ان کی پابندی سے اللہ ان کے درجات بلند کر دے گا جو دل سے ان باتوں کو صحیح اور سچا مانتے ہیں اور ان کے حکمت و غایت کا علم رکھتے ہیں یاد رکھو خدا کا قانون مقافات تمہارے تمام عامال سے باخبر رہتا ہے نمبر دو کسی کے ہاں کھانے کی دعوت ہو تو پہلے ہی سے نہ جا بیٹھو نہ ہی کھانے کے بعد باتوں میں لگے رہا ہو جس سے صاحب خانہ کو ناق تکلیف ہو یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرین اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحديث اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِ النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ صورت نمبر تینتی سایت نمبر تریپن مفہوم ہے اے جماعت مومنین تم یوںیں بن بولائے اور بغیر اجازت لئے رسول کے گھر نہ چڑے جایا کرو اس سے اس کے پرائیویسی میں خلل آتا ہے اگر وہ تمہیں کھانے کے لئے بولائے تو اس کے ہاں جاؤ لیکن وہ بھی اس طرح نہیں کہ تم کھانا چننے سے پہلے ہی وہاں جا بیٹھو اور کھانے کا انتظار کرتے رہو جب کھانا تیار ہو جائے اور وہ تمہیں بلائے تو پھر اندر جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے چلے جاؤ وہیں بیٹھے باتوں میں نہ لگ جاؤ اگر تم ایسا کرو گے تو اسے تکلیف ہوگی لیکن وہ تمہیں شرم کی وجہ سے کہے گا نہیں لیکن اللہ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اس لئے اس نے یہ بات صاف صاف کہہ دی ضمنا غور فرمائیے جس معاشرے میں نبی اکرم کی بیست ہوئی تھی اس کی عام تو مدنی ستہ بھی کس قدر پست تھی کہ انہیں اس قسم کے روزمرہ کے آداب بھی خصوصیت سے سکھانے پڑتے تھے لیکن چند سالوں کی تعلیم و تربیت نباوی کا نتیجہ تھا کہ وہی لوگ نہ صرف روم اور ایران کی تہذیبوں کے مسلح بن گئے بلکہ یورپی اقوام تک کبھی انہوں نے آداب زیست سکھائے خصد دوسروں سے خصد نہ کرو اسے قابل مزمت ذہنیت یا خصدت قرار دیا گیا ہے جب کہا ام یحسدون الناس علا ما آتاہم اللہ من فضل صورت نبر چار آیت نبر چبون اللہ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے یہ لوگ اس پر خصد کرتے ہیں غیبت کسی کی غیبت مت کرو لا يغتب بعدكم بعدا صورت نبر انچاس آیت نبر بارہ نام رکھنا دوسروں کے الٹے پلٹے نام مت رکھو نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف کوئی عیب لگاؤ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَوْبِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ صورت نبر انچاس آیت نبر گیارہ تم ایک دوسرے کے خلاف عیب نہ لگاؤ نہ تانو تشنی کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے الٹے پلٹے نام رکھو جب تم ایمان لاکر بلند اخلاق کے حامل بننے کا تحیہ کر چکے ہو تو پھر آپ اس میں ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے کیا مطلب؟ یہ بری بات ہے تمسخور کسی سے تمسخور نہ کرو یا ایہا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَا أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءُ عَسَا أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ سورة نمبر 49 آئر نمبر 11 اے جماعتِ مومنین ایسا نہ کرو کہ تم میں ایک فریق دوسرے فریق کا مزاق اڑانے لگ جائے اور اسے ظلیل اور حقیق کرنے کی کوشش کرے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تمہارے لوگوں سے بہتر ہوں نہ تمہارے مرد ایسا کریں نہ عورتیں تشہیر سوائے اس کے کہ تم پر کوئی زیادتی ہوئی ہو کسی بات کی تشہیر مت کرو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم سورة نمبر 4 آیت نمبر 148 خدا کسی بات کی تشہیر کو پسند نہیں کرتا بجز اس کے کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہو بجزنی بجزنی سے بچو سورة نمبر 49 آیت نمبر 12 مفہوم یہ ہے جب باہمی اختراف ہو جائے تو اس سے فتنہ پرورد لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور فریقین میں لگائی بوجھائی کی باتیں کرتے ہیں تم اس باب میں بڑے محتاط رہو تم ایک دوسر کے متعلق ہمیشہ حسن ظن سے کام لو اور بدگمانی سے استناب کرو بعض بدگمانی تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ جرم اور گناہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے دین سے مزاق دین کا معاملہ بڑا اہم اور نازک ہے جو لوگ اسے سیریس بھی نہیں لیتے ان کے میخل تک میں مت بیٹھو وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ يُقْفَرُوا بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ سورة نمبر چار آیت نمبر ایک سو چالیس مفہوم ہے فریق مخالف یعنی کفار کے ساتھ دوستی کے تعلقات تو ایک طرف رہے خدا نے اپنے ثابتہ خوانین میں اس باب میں حکم یہ دیا ہے کہ جب تم دیکھو کہ آیاتِ خداوندی کا انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہسی اڑائی جا رہی ہے تو تم ایسی مجلس میں بھی نہ بیٹھو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ تاں کہ وہ اس قسم کی باتیں چھوڑ کر دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں اور اگر تم ان کی اس قسم کی باتوں میں شریک محفر رہے تو اس وقت تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے حالانکہ تم میں اور ان میں کوئی چیز وجہ جامعیت نہیں ہو سکتی ایسے لوگوں سے قطع تعلق کر لو وَذِرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُ سورة نبچ ہے آیت نبس ستر مفہوم یہ ہے جن لوگوں کی یہ حالت ہو کہ وہ نظامِ خداوندی تو ایک طرف خود اس آئین اور ثابتے کو بھی کچھ اہمیت نہ دیں جیسے انہوں نے اپنے لئے اختیار کر رکھا ہے اور انسانی زندگی کو محض کھیل کماشا سمجھیں ان سے الگ ہو جاؤ کج بحسی کج بحسی مت کرو اپنی بات دلائل و براہین اور حکمت و معزت سے پیش کرو ادعو اینا سبیل ربک بالحکمت والموعدت الحسن وجادلہم باللتی ہی احسن سورة نبر سولہ آیت نبر ایک سو پچیس اپنے خدا کے راستے کی طرف ثقمت اور معزت حسنہ کے ساتھ دعوت دیتے چلے جاؤ یعنی قوانین خداوندی کی غرض و غائط اور اخلاقی اخدار کے منشاہ و مقصود کو سامنے رکھتے ہوئے اور اختلافی امور میں ان کے ساتھ نہائیت حسن کارانہ انداز سے بات چیت کرو غصہ یوں ہی مغلوب الغزب نہ ہو جاؤ سورة نبر تین آیت نبر ایک سو تین تیس میں یعنی غصہ کے وقت ضبط سے کام دینے والے معاف کر دو جو نادانی سے کوئی غلط بات کر بیٹھے اور پھر اپنے کیے پر نادم ہو اور تم سمجھو کہ اسے معاف کر دینے سے اس کی اصلاح ہو جائے گی تو اسے معاف کر دو انہو من عمل منکم سوءا بجہالہ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہو غفور الرحیم سورة چھے آیت چبون اپنی اصلاح پہلی بات دوسروں کی اصلاح کے لئے کوشش ضرور کرو لیکن اپنی اصلاح مقدم سمجھو یہودیوں سے کہا گیا تھا سورة نمبر دو آیت نمبر چوالیس تم دوسروں کو تو نیک کاموں کی تلقین کرتے ہو اور حکم دیتے ہو اور اپنی خبر ہی نہیں دوسری بات اپنی اصلاح میں ان سب کی اصلاح شامل ہے جو تمہارے مطالقین ہے سورة نمبر چھے آسٹھ آیت نمبر چھے مفہوم اس کا یہ ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے متالقین کو بھی اپنی نیکی کی دھونس نہ جماؤ لوگوں پر اپنی نیکی اور پاک بازی کی دھونس نہ جماؤ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقُوا سورة تریپن آیت بتیس اپنے آپ کو متقی اور پرہیزکار مت کہتے پھر ہو خدا خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے منافقت دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور اور یہ بدترین خصلت ہے منافقین کے حالت یہ ہوتی ہے يَقُونُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ سورة نمبر تین آیت 166 وہ زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا ان کی زبان ان کے دل کی ترجمان نہیں ہوتی افواہیں پہلی بات افواہیں مت پھیلاو جب کوئی ایسی بات سنو جس کا تعلق تمہاری استمائی زندگی سے ہے تو اسے ذمہ دار حکام تک پہنچا دو تاکہ وہ مناسب تحقیق و تفتیش کے بعد صحیح نتائج تک پہنچ سکیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِلْخَوْفِ عَذَاعُوا بِهِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَاءُ لِلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ صورت نمبر چار آئیت نمبر تیراسی مفہوم ہے فتنہ پردازوں کی روش یہ ہے کہ جب وہ کہیں سے ام یا خوف کی کوئی اڑتی ہوئی سی بات سن پاتے ہیں تو اسے لے دورتے ہیں اور خوب پھیلاتے ہیں حالانکہ نظام سے وابستگی اور اطاعت کا تقاضہ ہے کہ ایسی باتوں کو رسول یعنی مرکزی آثورٹی یا اپنے افسرانِ ماتحد تک پہنچایا جائے تاکہ وہ لوگ جو بات کی تہہ تک پہنچنے کی سلاجیت رکھتے ہیں اس کی اچھی طرح جانج پڑتالت کر لیں دوسرے مقام پر ہے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اِن جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا ان تصیبوا قوماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ صورت نمبر انچاس آیت نمبر چھا ہے اے رسول اپنی جماعت سے یہ بھی کہہ دو کہ جب کوئی مفسدہ پرداز تمہارے پاس کسی معاملے کی خبر لائے تو فوراں اس کے پیچھے نہ لگ جائے کرو اس کی تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم بلا تحقیق کوئی ایسا قدم اٹھا لو جس سے کسی کو محض تمہاری جہالت کی وجہ سے نقصان پہنچ جائے اور اس کے بعد تمہیں اپنے کیے پر خود ہی پچتا نہ پڑے دوسری بات جب کسی کے خلاف کوئی بات سنو تو تمہارا پہلا تدیامل یہ ہونا چاہیے کہ یہ بہتان ہے صورت نور میں ایک واقعی ایک ذکر ہے جس میں فتنہ پرور لوگوں نے کسی افت مہاب خاتون کے خلاف بہتان تراشی سے ایک بات اڑا دی اور وہ معاشرے میں پھیل گئی قرآن کریم نے اس کا بڑی سختی چھنوٹس دیا اور کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خیرا وقالو هذا افکم مبین صورت نور چوبیس آیت نور بارہ جب تم نے اس بات کو سنا تھا تو ایم نوسر کے مطالق حسن زن سے کام دیتے ہوئے تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو بالبداحت تحمت نظر آتی ہے آگے چل کر کہا اذ تلقونہو بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما ليس لکم به علم وتحسبونہو ہینا وهو عند اللہ عظیم ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما يقول لنا ان نتکلم بهذا سبحانکہذا بہتان عظیم صورت نور چوبیس آیات نور پندرہ سولہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے اس معاملے کی اہمیت کا احساس ہی نہیں کیا اسے یوں ہی معاملی بات سمجھتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم نے اس بات کو سنتے ہی زبانوں پر چڑھا لیا اور اسے بلا تحقیق و تفتیش جیسے کہ صورت نور سترہ کی آیت نور چھتیس میں بھی ہے آگے دوہراتے چلے گئے تم نے اسے معاملی بات سمجھ لیا حالانکہ قانون خداوندی کی روح سے یہ بات بڑی اہم تھی جب تم نے اسے سنا تھا تو تمہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہم آجے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کے مطالق کوئی بات کریں یوں تو معصوم خدا کی ذات ہے لیکن یہ تعمت بڑی سنگین نظر آتی ہے